بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہپی کوکنگ سے ویورز بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج میں آپ کو چٹکھارا چکن بنانا بتاؤں گی اپنے اسٹائل میں تو کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ویورز یہ میں نے ایک سینے والا اور دو لیک پیس لے کے ان کو اچھی طرح سے دھوکے میں نے نمک اور سرکے میں ان کو ڈال کے دیکھیں رکھا ہوا ہے پندرہ بیس منٹ یہ سرکے میں ہی رہے ہیں دیکھیں وائٹ سارا ہو گیا ہے دیکھیں اس کا کون وون جو بھی ہوتا ہے دھویا گا ہے مگر پھر بھی دیکھیں بلکل وائٹ اچھا چکن ہو گیا ہے ویورز دیکھیں یہ میں نے دھنیا لیا ہے سابو جس کو میں دو دو دیکھیں اسوں میں وہ کوٹ لیا ہے دردرہ ایسے حلدی ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ ہے ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ ہے ایک چھوٹا چمچ اس زیرے کو بھی تھوڑا میں نے کوٹ لیا ہے ویورز یہ ایک چھوٹا چمچ ہے یہ لیمو ہے دو عدد یہ کھوپرا ہے ایک چھوٹا چمچ یہ کٹیوی لال مرچے ہیں ایک چھوٹا چمچ اور یہ کالے تل ہے ویورز دیکھیں اور ویورز دیکھیں یہ پیلی رائی ہے آدھا آدھا کھانے کا چمچ یہ پیٹری کا پاوڈر ہے آدھا کھانے کا چمچ یہ بیکنگ پاوڈر ہے ایک چھوٹا چمچ یہ کالا نمک ہے ایک چھوٹا چمچ یہ انار دانے ایک چھوٹا چمچ اور یہ گارلک ہے ایک ہے نا کھانے کا چمچ لسن اور یہ وائٹ پیپر ہے ویورز ایک کھانے کا چمچ اور یہ کٹے ہوئے ہیں اور یہ بلیک پیپر ہیں کٹے ہوئے ہیں سفید مرچیں یہ کالی مرچیں ٹھیک ہے اس کو اب ویورز دیکھیں میں ان سب مثالوں کو کھوپرا بھی ضرور ڈالیے گا ویورز اور یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے نمک لیا ہے یہ دیکھیں نمک میں بتانا بھول گئی تھی اس وجہ سے کہ چاٹ مثالے میں بھی نمک ہے پھر یہ کالا نمک بھی میں نے ڈالا ہے یہ میں نے فیلال آدھا ٹی سپون نمک ڈالا ہے اب ویورز دیکھیں ان سب مسالوں کو میں یقجہ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جتنا اس میں لگ سکے گا لگاؤں گی باقی میں انہ فریج میں رگ دوں گی کبھی اگر مجھے بنا نہ ہو تو پھر میں یہ دیکھیں پیلی رائی ہے آپ لوگ چاہیں تو کالی رائی کو بھی کوٹ کے ڈال سکتے ہیں یہ پیپری کا پاودر ہے اور یہ بیکنگ سوڈا یہ بھی جا رہا ہے دیکھیں ویورز دیکھیں یہ کالی مرچے ہیں یہ میں ایک چھوٹا چمچ دیکھیں ڈال رہی ہوں دیکھ رہے ہیں یہ یہ وائٹ پیپر ہے سفیت کالی مرچے ہیں یہ آدھا میں چمچ ڈال رہی ہوں ویورز یہ لسن پاودر ہے یہ انار دانے ہیں ایک چمچ اور یہ بلیک سولٹ ہے کالا نمک ویورز دیکھیں یہ سب جا رہا ہے دیکھیں چٹخارے دار چکن اتنا زبردست یہ بنتا ہے میں نے تینہ دکھ اس کو تھوڑا یہ بڑا ہو رہا ہے موٹا اس کو میں تھوڑا سا بیچ سے بھی وہ یہ دیکھیں یہ پورا سات اٹھ گھنٹے اس کو میری نیٹ کرنا ہوگا تو پھر یہ کیا بنے گا ضرور بنائیے گا کسی اتوار والے دن چھٹی والے دن بچوں کو کھلائیں اب بیورز دیکھیں یہ میں مسالہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جتنا ڈل پا رہا ہے میں ڈال رہی ہوں اپنے حساب سے آپ لوگ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ بنا کے آپ لوگ بھی رکھ دیں فریج میں ڈال دیں ملوں گی اب بیورز یہ دیکھیں میرا سارا یہ مسالہ دردرہ لگ گیا ہے اس میں تھوڑا 3-4 گھنٹے کے لیے رہز دے رہی ہوں چکھارے دار چکن کو پھر میں آپ کے پاس 3-4 گھنٹے بعد ملوں گی بیورز دیکھیں یہ میرا میری نیشن ہو گیا ہے چٹکھارے دار چکن یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں سارا میری نیشت ہو گیا ہے جب بھی میری نیشت کریں 5-6 گھنٹے نہیں تو overnight بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب میرا تیل دیکھیں گرم ہو گیا ہے میں اس میں دیکھیں یہ یہ دیکھیں چیسٹ پیسٹ کو پورا دیکھیں اچھی طرح سے یہ بھی میری نیشت ہو چکا ہے اس کو بھی دیکھیں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں چٹکھارے دار یہ جو میں نے مسالے اس میں لگایا ہے خوپرا رائی دانا ہر چیز آپ تھوڑی تھوڑی لے لے کے رکھیں اور ڈالیں اور بچوں کو کھلائیں یہ ویورس تھوڑا پک جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سائیڈ میں 5 منٹ اس کو دے رہی ہوں پکنے کے لیے پھر میں اس کا چینج کروں کی سائیڈ پھر آپ سے ملتی ہوں میرا ایک چٹکھارہ دار چکن تیار ہو چلا ہے اس کو میں نکال رہی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں ویورس میں پانچ منٹ پہ آپ سے ملتی ہوں یہ اتار کر ویورس دیکھیں یہ میرے چٹکھارے دار چکن پیس تیار ہیں ایک چیسٹ کا ہے دو لیک کے اتنے چٹ پٹی ویورس بنے ہیں ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا دیکھیں کیسے بالکل گل چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کیسے ہاتھ میں آگیا باہو اتنا اچھا بیورس ٹیسٹ ہے جو میں نے پہلی بار ایسے ہر چیز جو میں نے مسالے ڈالے تھے ان کا فلیور آرہا ہے بہت اچھا بہت ٹیسٹ ہے اور بتائیے گا میری آپ کو ریسیپ کیسی لگی مجھے لائک کریں شیئر کریں پلیز آپ تو مجھے سبسکرائب کریں نہیں رہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اب میں اپنی ویڈیو بند کر رہی ہوں خوش رہے سلامت رہے اللہ حافظ